السلام علیکم کی حال چالے داڈا ٹھیک ٹھاکو تسی سارے کیسی طبیعتیں سارے آن دی اللہ کرے تسی سارے ہاستے رو تباستے رو آج جی گراس کٹنگ ہو رہی ہے توپنے کے لیے ہوا آتے ہیں گی ہوا آتے تھے ٹھنڈی جڑیے ختم ہو رہی نہیں ہے پرہا ہے کہ توپے گراس کٹنگ در کم شروع کیتا کافی جگہ تھے پھر یہ نالہ علیکم باقی ہے تھوڑا جا سال آئے رہے ہیں مصطفادی ٹیمپولین پہی ہے ایتھے بھی ایسے ایریا سارے پھر دیتی ہے گراس کٹنگ کر دیتی ہے اور باہر بھی جڑا ایریا تھوڑا جا رہ گیا ہے پاس اوہ بھی ایسی کار رہے ہیں ایدھر بھی تھوڑی جاپنے پودے شودے ایسی ٹھیک کار رہے ہیں اینا نو کار رہے ہیں ایسی جڑے پودے ایسی لائے سارنا اینا نو کار رہے ہیں اینا نو کار رہے ہیں تھوڑا ترطیب نہ رکھا گے میں تا نو باہر دویں دکھانی ہوں باہر بھی پھیری ایسی ساری گراسک والی مشین اور اس سائٹ بھی پھیری ایسی ساری صفائی کے دیتی ہے کافی ہاتھ تا کھوڑا کم شروع ہو رہے ہیں لوگ آشتہ آشتہ گارڈنگ دی طرف آنگے ایسی جڑا سی کٹنگ کرنے ہیں گراس کٹنگ کرنے ہیں ایسی ساری گراس چلی جان دی پھر وہ آکر لے جان دی نی ایسی خات وغیرہ شد بنان دی نی پھر وہ بین ویچ پا دنے ہیں پھر وہ بین جڑی ہے آکر لے جان دی نی ایدر ساڑی جنرل جڑی کچھ رہ دی بین پائی ہے اندر پلاسٹک پر ہوئا لی ہے اور ایسی ویچ کار دا جڑا روز برہ دا استعمال دا ہونتا ہے ایسی پانے ہیں شاپنگ بیگ ویچ پا کے اور ایسی ویچ سوٹتے ہیں ایسی آج گراس کٹنگ کیتی ہے دیکھو میں تنو ثبوت دے نال دکھا دیتا ہے مشین میں دکھا دیتی ہے نال میں تنو کٹی ہوئی گراس بھی دکھا دیتی ہے دیکھو ادی بین پار گئی ہے ایسی دیکھ لو جی تسی دن اچھا جا سونا جا دن بہت زیادہ توپ نہیں آج توقع ہوتی ہے ایسی کہ کال اچھا توپ لگی ہے آج بھی اچھا توپ ہوئے گی پر حالے توپتے ہیں گئے لیکن تھنڈی ہوا نال چال رہی ہے تو ہن نالو نال اسی فکار دیکھا ہم شروع کرنے ہیں تین تانو داسنے ہیں لو جی کم دا آغاز ہو گیا ہوئے گراس کٹنگ تے ہو گئی ہے تقریبا ہو گئی ہے تھوڑا جا رہ گیا آپ انہوں سال ہے رہے ہیں پر اندر دا بھی کام کرنا ہوئے ہن انہوں چھاٹ دیتا ہے کہ تھنڈا کبھار کبھا پیئے ہن سی بات چکر آنگے آٹا میں لائیں ہی ہے سٹور تو گنڈنا ہوئے بڑی پیارے گوپی دا پھول دیکھو سونا ہوئے بہت بڑے سائز دا پھول لے خاصا بڑا ہوئے میرا خیال ہے ڈیڑھ کلو دا ہوئے گا ہے پھول جڑا خاصا بڑا ہے بہت اچھا پیکنگ بھی بڑی اچھی ہے اور بڑا لشک دا ہوئے جڑا پھول لے جے تے اے نال آگے نے آلو ادھرک پیاس ٹیماٹر اے ہون آلو گوپی پکڑ لگا ہے ہون میں دی کٹنگ کرانگی کیونکہ گوپی پکڑے تھے ادھرک تبھی لازمی ہو دے بیج اے سارا کٹنگ کر کے اے نال میں آٹا گھنانگی اے نال میں دو کہہ لے کیا یہاں پچھے سٹور تو بڑے تھنڈے ہیں سٹور سے کیونکہ ہیٹنگ نہیں چال دی نا انہا تھنڈا ہوندہ ہوئے کہ اس لیا کے ویسے پی لو ڈائٹ کوک جیڑی یہ میں پین نہیں ہے پھر میرے باستے علیہ دا تو آن دی پھر میں لیا کے فریج ایک دو رکھ دینی ہے پھر ایک دو دن بعد پچھوں ہور لے کے آ جانے ہے کیونکہ فریج بچھنی جگہ نہیں ہوندی ہے اس تو پھر ہون میں آپڑا پچھوں جا کے سمان لے کے آئی ہیں سٹور بھی سمجھو فریج دا ہی کم کر دا ہے خاصی تھنڈا کے نا جیڑی سبزی ایکسٹرہ جو چیز لے آنے ہوں پیچھے راکھ دینے ہوں پھر ضرورت دے حساب نہ لے آنے ہوں یہ ہون میں شروع کرنے لگی ہیں کھانٹ پکانٹ دا کام یہ یوسف دا چشما سی بھائی جڑا شہید ہو گیا تے بچارہ تے ہون نما دا چشما کل بڑیاں میں یہ ہون جائے گا بین ویج ایسی انہوں سوٹ دوانگے اور ایک اسے کم چھے نہیں ہیں اور اس طرح انہوں سوٹ دیتا جائے گا میں نیچے لے کیا ہی سا میں کہہ انہوں سوٹ کے آنے ہوں بار نا ایک دو چیزیں پھور بینے سوٹن والی ہیں تے او پھر میں اے وی اے شیشی خالی ہوئی ہے جڑی روح زادی اس طرح سے باقی ان چیزیں میں کٹھیاں کر کے سوٹ کے آوانگی بار تے ہون میں شروع کرنے ہوں ہاں ہے ہمیں دا خادمات انہوں جلیبی باچ گئی سی پرسو دی تے ہون میں انہوں دو دھ جلیبی کر کے کھاوانگی انہوں بڑی اچھی لگ دی ہے انہوں ہون کوئی کو بول دا انہوں پہا گرم گرم آن دی ہے تے سارے کھان دے نے پر ہون انہوں کوئی نہیں پہا کھان دا میں کہہ چلو ہی میں تھوڑا جہاں کام تھک بھی گئی ہیں تے دو دھ پا کے نا تے انہوں میں کھان نہیں ہی ہیں تے پھر ہون میں نفیتہ نال ملانی ہی ہیں ہون میں کام سٹارٹ کرا اپنا کھان پکان دا تے پھر ہسی مل لے ہیں کٹنگ ہو گئی ہے تے پیاس کٹ لینے میں ادرک تیماٹر ہری مرچ آلو اور اے میں گو بھی جڑی ہے تھوڑی چی ہلکی بوائل کر کے پانی کٹ دیتا ہے کٹنگ کر کے تے ہون میں لاؤں گی ہانڈی چڑھ آ دیتی ہانڈی دا تڑکا تے نال میں گون لیا ہے دال والا آٹا تے نال سادہ آٹا دال والا آٹا اس لئے کہ یوسف بہت شوق نہ کھاندہ دال والا پراتھا تے اس تو تھوڑی دال پیسی اس دن دی جیڑے اسی مصطفہ واسطے کڑنے ہیں سادھی دال کیونکہ مصطفہ تنیے والی نہیں دال کھاندہ تے اس تو فرد واسطے سادھی کھاندہ کھاندی سی تھوڑی جی بچی ہوئی سی تے کیا چلو آجے آجے یوسف تا مسئلہ ہالے یوسف تے آرامنا شوق دنال یوسف ہے کھا لے گا تے ہون میں فریج وچ رکھاں گی تے میں آہاں ڈیدہ تڑکا لاماں گی تے ہلے میں کٹنے خربوزہ کٹنگ بورڈ میں تو لیاوے کیونکہ سبزی کٹی پیاز وغیرہ توکے ہون میں خربوزہ کٹنگی تے پھر میں اپنا پورا شیلف جڑاوے صاف کرنگی کیونکہ شیلف رہ گیا ہے میرا صفائی والا ہون میں خربوزہ کٹ کے پہلے دی صفائی کرنگی مسالہ میرا پوچی کیاوے پیاز وغیرہ آلو پا روانگی تے تے نو فرمہ وزہ گوپی پاکے دم دے دوانگی سبزی دم چی پکتی ہے زیادہ تا تے پانی تے پانا نہیں ہوندہ بس سبزی اپنا دم چی دال دیئے پہ پک دیئے گوپی بھی شامل کار دے دیئے دوانگی آگ ہلکی کار دا ہونگی آہستہ آہستہ ہانڈی پکڑی رہے گی پھر میں نال دوسرے کام لپٹا بھائی آگ کر دکھئے بلکل سلو اوپر جا رہے ہے ٹکن تے ہون جڑا آہستہ آہستہ دم بیچے پک جائے گی پھر میں تنو دکھانے پھر بھوزہ کٹ لیا جی کٹنگ ہو گئی ہے اور ابھی جائے گا فریجویچ اے پیانے ہس بے معمول میریاں انگوٹھیاں چائے بنا رہی ہمیں ایک کپ اپنے لے بہت تھک گئی ہمیں شدید قسم دی تکاوٹ ہو گئی ہے ہون میں بیٹھ کے آرامنا چائے پی آنگی کام 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 دن رات کریں ہم کام جب کام سے تھک جائے تو خوب کریں آرام لو بھئی جلیبی میں دو دو چپی ہو دیتی تھی میں اوپر گئی سا کام ہم ختم کر کے ناکے آئیں ہم جلیبی میری تیار ہے اے ہونے دے بیچ میں دودھ پاما گی آرامنا بیٹھ کے دو جلیبی تھی چائے دا مزا لماں گیا سی لو جی فائنلی فائنلی کام ختم ہو گئے نہیں تے میں بیٹھ گئی آکے بڑی تکاوٹ ہو گئی ہے کیونکہ کچن میں خاصا کام ہوں دا ہوئے تے پراہ ہوئے اپنے پیارے ہواستے جو بندہ کام کر دا ہوئے پھر وہ تکاوٹ کوئی مائن نہیں نہیں راکھ دی تے ہون میں بلکل ریلیکسنگ مارمٹ ہوکے بیٹھے ہونے جا پینی تے اپنے دو جلیبی کھانی تے میں اندر لے کے آئیاں تے دو جلیبی پھائیے تے دو جلیبی پھائیے تے ہون میں دا مزا لماں گی بیٹھ کے آرام دینا تے پھر انشاءاللہ سی ملنیاں گل کرنیاں تے تے کیونکہ دن دا خاص جڑا خوندہ ہوئے بھرپور خوندہ ہوئے اور پھر کام کاج کار دے تے پھر نپٹام دے نپٹام دے اے ٹائم آ جاند ہے ہم بچے آن والے انہوں نے آن دے پھر شور شرابہ شروع ہو جانا ہے تے پھر کوشش سی پہلے پہلے سارے کام نبڑ جانا سارے آن دے کوشش ساریاں ماما دی یہی کوشش ہوندی کہ بچے آن دے آن تو پہلے پہلے سارے انہوں نے کام بسی کار لئیے تے پھر ہون میں چال لیاں اپنے چاپ ہی وہاں تے حرامنا دو جلیبی کھاما پھر ملنے آسی اللہ حافظ دے راب راکہ در راکہ م거든요